چہرے کے بغیر کیا ہم تصویر بنا سکتے ہیں میں نے یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے یینیڈا میں آرٹس کے میں یینیڈا میں یہ کیا ہے بھی کینیڈا ہونا چاہیے کاف شیط کٹا ہوئے آرٹس کے طور پر کام کرتی ہوں سوال یہ ہے کہ اسلام میں تصاویر بنانے کی اجازت نہیں ہے لیکن میں نے سنا تھا کہ جب تک تصویر کا چہرہ نہیں بنے یا وہ واضح نہ ہو تو بنا سکتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں رابعہ صاحبہ کینیڈا سے اچھا کینیڈا سے جی جاندار کے چہرے کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی چہرے کا مطلب آنکھناک لپس وغیرہ پروپر بنے ہوئے ہو یہ حرام ہیں باقی ایسا چہرہ جس میں آنکھناک کان نہ ہو یعنی آنکھناک لپس نہ ہو یہ بھی بنائی جا سکتا ہے یہ چہرہ بھی اور باقی تو پورے جسم کی تصویر یا پودوں کی اور پہاڑوں کی تصویر بنائی جا سکتی ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے زبان پاک کرنے کا طریقہ اگر زبان پر ناپاکی کی چھیٹے پڑ جائیں تو کیا صرف کلی کرنے سے زبان پاک ہو جائے گی یا کلی کر کے کچھ پڑنا بھی ضروری ہے نیس کیا پہلا کلمہ پڑنے کا تعلق زبان پاک ہونے سے ہے یا نہیں زبان ناپاک ہو گئی تو کلی کر لیں تین دفعہ پاک ہو جائے گی کلمہ پڑنا ضروری نہیں ہے نواز قرآن اور درود سے پہلا کلمہ پڑنا کیا مطلب نماز قرآن درود سے پہلے پہلا کلمہ پڑنا قرآن پاک پڑنے سے پہلے یا نماز پڑنے سے پہلے یا درود شریف پڑنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑنا ضروری ہے یا نہیں بنت احمد نہیں جی کوئی ضروری نہیں ہے عیسائی کا مسلم لڑکی سے نکاح ایک عیسائی لڑکا مسلم لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور لڑکی کے والد راضی ہوں اس نکاح پہ تو پھر نکاح جائز ہے